موسیقی موسیقی وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربک اللہ تعبدو اللہ اییاہو بالوالدین احسانا وقال یا ایہا اللہزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودو الناس والحجارا علیہا ملائکت غلاظ شداد لاعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون بے شک ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور کی بریائی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہم سب کا رب ہیں اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین ساقی کوثر شافع محشر حادی و رحبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم ناظرین آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں انتہائی اہم موضوع ہر والد یا والدہ کی یہ گزارش ہوتی ہے کہ کچھ اس موضوع پر گفتگو ہو وہ یہ ہیں کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان کیوں ہو جاتی ہے یہ اکثر والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہماری بات نہیں سنتا ہم جو کچھ بھی اس سے کہتے ہیں کرنے کے لئے وہ تو اپنی زد پر رہتا ہے اپنی زد پر عڑا ہی رہتا ہے وہ ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کو سورة تحریم آیت نمبر چھے آیت کریمہ پڑھ کر سناتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بھی تفصیل باتیں آئیں گی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی بچا کر کے رکھو کس چیز سے جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایدن خود انسان اور پتھر ہوں گے گویا کہ جہنم جس کا مرکزی عذاب آگ ہے اس کے اندر اور بھی بھڑک اور بھی شولہ اور بھی تیزی پیدا ہوگی کب جس قدر انسان اس میں داخل ہوتے جائیں گے گویا کہ جس طریقے سے جہنمیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اسی قدر اس کے اندر شولے اور بھی بھڑکیں گے اس کے اندر تیزی اور سختی اور زیادہ ہوتی جائے گی اور پتھر جس قدر ڈالے جائیں گے اس پتھر کی مینہ پر بھی اور بھی زیادہ تیز ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر گویا کہ والدین کے اوپر یہ واجب کر دیا ہے کہ جس طریقے پر آپ اپنی فکر رکھتے ہیں اسی طریقے پر آپ اپنی آل اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر رکھیں گے اپنے بچے کے بارے میں یہ فکر ضرور ہے کہ اس کو کیا کھلانا پلانا ہے اس کو کیا پہنانا اڑانا ہے اس کی بہتر سے بہتر تعلیم کیا ہوگی اس کی دنیا کی زندگی کس طریقے پر بن جائے سمر جائے آدمی اس قدر ٹینشن لیا ہوا ہے اس قدر اس فکر اور سوچ کے ساتھ اس دنیا میں وہ اپنی آل اولاد کے لیے محنت کیا جا رہا ہے کہ اپنے پوتوں پر پوتوں تک کے لیے وہ یہ سوچ رہا ہے اس قدر میں مکان بنا دوں اس قدر جائداد اور پراپرٹی بن جائے کہ پھر ہمارے آگے آنے والی کئی نسلیں اتمنان اور سکون کے ساتھ رہے میرے بھائیو ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے اللہ نے رزق متعین کر دیا ہے آپ ذرا غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ کے ماں باپ آپ کے باپ دادا یا آپ کے آبا واجداد نے کچھ بھی نہیں کیا تھا کئی نسلوں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر آج جو اس قدر ہوا کس نے آتا کیا ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے آتا کیا کل جو آپ اپنے بچوں یا پوتوں پر پوتوں کے لیے جس قدر بھی کر دیں اگر اللہ کی مشیعت نہیں ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی جائدات سے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو پھر کبھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کسی کے لیے ذرہ برابر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی پھر بھی اللہ رب العالمین کی مشیعت ہے ان کے لیے رزق میں ہر طرح سے کچھ آدگی اللہ ان کو آتا کر دے گا تو اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو جس طرح سے ہم اور آپ دنیوی زندگی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی اخروی زندگی کی بھی فکر کریں اور اخروی زندگی اور دنیوی زندگی یہ دونوں بن جائے سمر جائے جب ہم ان کے لیے ان کی تعلیم کتاب و سنت کی روشنی میں کریں اور یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں بالکل ابتدائی مرحلے سے ہوتی ہیں بچہ ابھی کچھ آوازیں نکالنا شروع کیا ہے اس کو بار بار آپ ریپیٹ کرائیے بولو بیٹا اللہ اللہ تو اس طریقے سے وہ بچہ جہاں آپ کو امہ اببہ اور یہ جملے نکال کر کے پکارے گا اسی طریقے سے اس کی زمان سے یہ جملہ بھی نکلے گا اللہ اللہ آپ اس کو اشارے سے اللہ اللہ اس طریقے سے اشارے کے ذریعے سے اس کو سمجھائیے پھر بچہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو کچھ دعائیں یاد کرائیے اس کو سونے اور جاگنے کیا دعائیں وہ بتائیے اس کے سامنے بتائیے کھانے پینے کے کیا آداب ہوتے ہیں ٹوائلٹ باتھروم میں جانے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مہمان آئے ہیں تو ان سے ملاقات کا کیا انداز ہونا چاہیے سلام دعا کا کیا انداز ہونا چاہیے ملاقات کے کیا طریقے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بڑے بھائیوں کا بڑی بہنوں کا کس طریقے پر عدو احترام کرنا چاہیے کیسے ان کی عزت کرنی چاہیے جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں کیسے انداز سے ان کے اوپر شفقت ہونی چاہیے ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے حسن سلوک ہونا چاہیے باپ کے ساتھ کسی بھی طریقے کی اگر بدتمیزی بچہ کرتا ہے ماں اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے ماں کے ساتھ کسی بھی قسم کی اس نے بدتمیزی کی ہے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کی ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو سمجھائے بتائیں ڈانٹے فٹکارے تو اس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت بچپن ہی سے کرنی ہوگی اس کے بعد وہ بچے آپ کے فرما بردار بن کر کے آئیں گے زبزرہ اور بڑے ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ ان کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین کی قربانیوں کا ان کے سامنے واقعہ سنائیے ان کے جذبہ اور ان کے عیسار جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا ہے جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں ان چیزوں کو بتائیے صحابہ اکرام کی عمومی صیرت ان کے سامنے پیش کیجئے بیٹی ہے تو زیادہ زیادہ صحابیات کے تعلق سے ان کے سامنے پیش کیجئے میرے بھائیو اس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی جاتی ہیں آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپنی میں کیا سکھاتے ہیں کہ فلان کھلاڑی نے فلان جگہ پر اس کھیل کے اندر یہ پایا اور یہ انام پایا اس نے اس انداز سے کھیل کھیلا اور ٹیولی ویزن لگا ہوا ہے فلمیں آ رہی ہیں ہر ایک ہیرو کے بارے میں بچے کو معلومات ہوتی جا رہی ہے مختلف فلموں کے بارے میں ایک ہیرو یا کوئی بھی ایکٹر کتنی جگہوں پر کتنی فلموں میں کیا کیا انداز اور کیا کیا رول اس کے رہے ہیں ادا کیے ہیں یہ ساری معلومات بچے کو ہو جاتی ہیں اور فخری انداز سے ہم کبھی کبار بیان کرتے ہیں بیٹا ابھی ہمارا بتایا گا یہ ساری معلومات ہم بچے کو دے دیتے ہیں اس پر ہم فخری انداز سے بیان کرتے ہیں بچے کے کچھ عیوب اور نقائس بھی جو بچپنے میں برداشت کر لینا اچھا لگتا ہے ان عیوب اور نقائص کو بھی فخریہ طور پر بیان کر دیتے ہیں لیکن میرے بھائیو اور دوستو یہ عیوب و نقائص اور یہ جن چیزوں پر ہم فخریہ انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آگے چل کر کے آپ کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں آپ کے لیے اور آپ کے حق میں ہر طرح سے پریشان کن ہو جاتی ہیں ہم نے ٹیلی ویزن پر ترہ ترہ کی فلمیں دکھائیں سیریلز دکھائیں جس میں کس طریقے پر عشق کا انداز ہوتا ہے ایک ماشق اور آشق کس طرز پر رہتا ہے کس طریقے سے اس کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے کیسے وہ جدہ ہوتے ہیں اور پھر کس انداز سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عشقی انداز سے شادی بیاہ کے مرحلے تہہ ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بچہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری فیملی ایک ساتھ ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر کے ساری چیزیں سمجھ گئی سیکھ گئی اور اس کے بعد ہمارا رونا یہ ہے بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے جس جگہ پہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پہ ہماری بچی یا ہمارا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا ہے یہ سارا رونا دھونا ہر والدین کی طرف سے ہے میرے بھائی اور دوستو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک روایت سنتا ہوں کتنی اچھے انداز سے مسنت احمد اور ابو داہد کی روایت ہے آپ ذرا غور سے یہ روایت سمات کریں گے پھر آپ کو ذہن میں آئے گا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم اپنے اولاد کے اپنے بچوں کی کس طرز پر تربیت کریں راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بصلاح وہم ابناؤ سبع سنین وزربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر تم اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ سات سال کے ہو جائیں گوئی ہے کہ جب بچے کے عمر سات سال ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ نماز کی عادت ڈال دیں کہ وہ ہمیشہ پنج وقتہ نمازیں ادا کرنے لگیں اور پھر جب وہ دس سال کے ہو جائیں وزربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مار مار کر کے پڑھایا جائے یعنی آپ کو تین سال کی مدت دی جا رہی ہے محض اس لیے کہ آپ اس بچے کی عادت ڈالیے اور اس طریقے سے وہ اس عادت میں ڈھل جائے اور اگر تین سال کے مدت کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتا نہیں مانتا تو اب دس سال کے مدت میں اس کو مار مار کر کے نماز پڑھائی جائے اس حدیث کی روشنی میں کئی ایک اہم مسئلے میں آپ کے گوشے گزار کرنوں جو مستمبت ہوتے ہیں استدلال کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سات سال کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی کو کوئی چیز سمجھائی جائے بتائی جائے تو آدمی سمجھ بچہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھا بتا کر کے سات سال کے عمر سے مسجد میں لے جائے جائے گویا کہ سات سال سے کم ہوتا ہے بچہ تو ممکن ہے پیشاپ پخانہ کر دے اور بھی کچھ شور شرابہ کرے مسجد میں اس لیے بسا اوقات مسلیان کو اس طریقے کی منعی بھی ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ لائیں وہ اس مقصد سے ہوتا ہے کہ شور شرابہ کریں گے پریشان کریں گے ہاں اگر بچہ اتنا سمجھدار ہے یا موجودہ دور میں جیسے کہ حفاظہ وغیرہ جو پیمپرس وغیرہ ہوتے ہیں یہ پہنا کر کے لے کر جانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے عرض یہ کر رہا تھا سات سال کی عمر میں ایک بچہ سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ آپ اس سے کچھ کہیں تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے چنانچہ سات سال کے عمر میں آپ اس کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے والدین کو خاص طور پر گویا کی بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا گھر والوں میں چچا دادا خالہ ماما نانا اور لوگوں کی نہیں اپنے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے مرو اولادکم اپنی آل اولاد کو اپنے بچوں کو حکم دو گویا کی ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر رکھیں اور اس طریقے سے ان کو نماز کے لئے حکم دیتے رہیں ایک دوسری بات بڑی اہم معلوم ہوئی ذرا ذرا سی بات پر ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ مار دیتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے شدت برکتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تین سال کی مدت متعین کی ہے کہ صرف ان کو سمجھاؤ ان کی عادت ڈالو اپنے ساتھ نماز کے لئے لے کر کے جاؤ تین سال کی مدت تک انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے گویا کی بچوں کو اس بات کی اتنی گہری سوچ نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے تعلق سے ان کو ایک بار سمجھا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے سمجھ جائیں بچوں کو ایک بات بار بار بتانی پڑتی ہے چلو بھائی ذرا چلو اب نماز کا وقت ہو گیا چلو چلتے چلو تو اس طریقے سے ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ایک بار دو بار کہہ دیا اب اس کے بعد وہ نہیں جا رہا ہے تو اس کے بعد مارنا شروع کر دیا تین سال کی مدت آپ نے متعین کی ہے صرف اور صرف بچوں کو نماز کے عادت ڈالنے کے لئے سمجھا کر کے بتا کر کے اس طریقے سے انہیں حکم دے کر کے ہاں تین سال کی مدت کے بعد اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تب آپ ان کے اوپر سختی کیجئے ماریے اس طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دس سال کے سے کم مدت میں بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے اوپر کاری ضرب نہ لگائی جائے مارا نہ جائے کہ اس سے کچھ ان کے نرم نرم ہڈی اور ان کو نقصان پہنچ جائے بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں اس لئے بار بار سمجھا جائے ان کو ہاں جب ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں دس سال کی عمر میں پہنچ گئے تو اس کے بعد ان کے اوپر سختی کی جائے اور نماز کے لئے مارا جائے اب اس کے بعد ایک خاص بات جو آپ کو یہ بھی بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان نمازوں کا مخصوص کوئی وقت نہیں ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں وقت میں ہی صرف بلکہ پانچوں نماز جو فرائض ہیں پنجھا وقتہ ان تمام فرائض کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے یہ نہیں زہر میں عصر میں مغرب میں آپ نے کہا یہ شاہ میں ذرا تاخیر ہو گئی رات ہو گئی فجر میں آپ سوئے رہ گئے تو چھوڑ دیا نہیں پنجھا وقتہ نماز فجر میں بچہ سویا ہوا ہے تو اس کو کیسے جگہیں بچہ اٹھتا نہیں ہے کیسے جگہیں اٹھتا نہیں ہے اس طریقے کی چیزیں نہیں پورے پانچوں وقت کی نماز میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو نماز کے لئے لے کر کے جائیے اور جب دس سال سے اوپر دس سال یا اس سے اوپر کے ہو جائیں تو ان کو ماریے اب مارنے کی ایک حد نہیں متین کی گئی کہ فلاں عمر تک ہی ماریے گویا کہ باپ کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد بھی مار سکتا ہے ان کی غلطیوں پر ان کی خطاؤں پر بچے تو ذرا ذرا سی چیز میں نالا اور ناراض ہو جاتے ہیں ایک جھاپڑ اگر والدین لگا دیں تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے بسا اوقات وہ گھر سے باہر بھاگ جاتے پھر والدین کس قدر روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں کی اس طریقے کی حرکتوں کو پھر اس کے بعد آئندہ مستقبل ہونا ذرا انداز کرتے جاتے ہیں جو بچے کے حق میں بھی بڑا ہی برا ثابت ہوتا ہے اور والدین کے حق میں بھی بہت ہی برا ثابت ہوتا ہے ایک جملہ بھی ہم نے کہا تھا آپ سے کہ پورے پنج وقتہ نمازوں کی تاقیت والدین کو کرنی چاہیے نہ یہ کہ صرف اور صرف زہر عصر مغرب میں یا جن اوقات میں بچہ جاگ رہا ہو فجر میں اٹھتا نہیں گہری نید ہے تو ان اوقات میں بچے کو ہم نہ جگائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سلسلے میں میں ایک مثال بھی دوں گا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے وہ بات آپ کی سامنے اور بھی واضح ہو جائیں گے گھر میں کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس روم میں بچہ سویا ہوا ہے آپ اس بچے کو اس وقت کس طریقے پر اٹھا گھر کے لے کر چلے آئیں گے کس طریقے پر اس بچے کو ہر حالت میں جگہ دیں گے اور پھر اس بچے کو آگ سے اور آگ کے نقصانات سے آپ بچا لیں گے تو جس طریقے پر میرے بھائیو اور دوستو آپ دنیا میں اپنی اولاد کی فکر رکھتے ہیں اسی طریقے پر آپ کو آخرت میں بھی ان کے لیے بہتر ہو اس چیز کی فکر رکھنا ہے اللہ نے اسی چیز کو تو سمجھایا قرآن کریم سورہ تحریم آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ وقودہ الناس والحجارا جس کا ایدھن یا جس کی تیزی پیدا کرنے میں خود یہ انسان اور یہ پتھر مدد کریں گے گویا کہ اس کی تیزی اور بھی ہوتی جائے گی اس حدیث کی روشنی میں اب ہم اپنے طور پر اپنا فریضہ خود سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر چھوٹ دے دیئے تو پھر آئندہ چل کر کے وہ بچے ہمارے بھی حق میں اور خود بچے اپنے حق میں بھی بڑے ہی برے ثابت ہوں گے بچے تو بچے ہیں بچپن میں آپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کی اچھی نگرانی کریں اچھے انداز سے ان کو اس چیز کی عادت ڈالیں تاکہ کل کے روز وہ آپ کا دامن نہ پکڑ سکیں کہ ہم جب بچے تھے تو آپ نے ہمارے اوپر کیوں نہیں سختی کی آپ نے ہماری بہتر تربیت کیوں نہ کی اگر آپ کی ذات سے بچوں کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کمی یا کتاہی رہ گئی تو مسئول آپ بھی ہوں گے اتنے ہی مسئول یا آپ سے بھی اتنا ہی سوال کیا جائے گا جتنا اس بچے سے سوال کیا جائے گا کیونکہ اس کی تربیت کے پیچھے والدین کا ایک بہت بڑا کردار اور ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی نادانی کی وجہ سے بچے کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلو کہ اگر آپ کے سامنے میں نے نماز کی اس قدر تاقید اس لئے کی کیوں اس لئے کی قرآن کریم کی آیت ہے اللہ نے رشاد فرمایا یقینا نماز برائیوں سے روکتی ہے نماز کا جو مرکزی اور بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی فواہشات سے برائیوں سے نماز روکتی ہے لہٰذا آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے نماز کا عادی بنائیں گے پنج وقتہ نمازوں کی عادت ڈال دیں گے تو اس طریقے سے وہ بچہ زندگی بھر نمازیں پنج وقتہ ادا کرتا رہے گا اور وہ بنیادی طور پر ہر قسم کی برائیوں سے فواہشات سے منکرات سے غلط چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ پائے گا کیوں اس لئے کی نماز کی یہ برکت ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے حضرت لقمان حکیم دانا جو تھے ان کی سور لقمان کے دوسرے رکو میں مکمل طور پر اللہ تعالی نے ان کی نصیحت نقل کی ہے سور لقمان آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے پر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اولاد کے لئے تربیت کی اور کس انداز سے ان کی تربیت ہونی چاہیے گویا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو ان کے بیٹے کے لئے نصیحت ہے اس نصیحت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے والدین کو یہ پیغام دیا ہے کہ والدین بھی اس طرز پر اپنے اولاد کی فکر رکھیں ایک ایک چیز کے بارے میں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں میں پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا سور لقمان آیت نمبر تیرہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی اے میرے بیٹے اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا یہ بات یاد رکھنا کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے گویا کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے یا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو جب وہ شرک اور توحید کو سمجھنے لگیں اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو شرک خوب اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے اور توحید کو بھی اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ توحید کو اختیار کریں اور شرک اور اس کے ہر قسم کے اقس اور اس کے تمام تر اقسام سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں بچانے اور پھر لقمان دانہ حکیم نے اور بھی اچھے انداز سے شرک کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ توحید کیا چیز ہے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تکم اثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعطی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بیٹے اگر رائی کے برابر کا بھی کوئی دانہ کہ پورے آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ پر ہو کسی چٹان کے اندر ہو چٹان جب تک ریزہ ریزہ نہ کی جائے جب تک وہ رائی کا دانہ نہیں پتا چل سکتا ہے تو حضرت لقمان نے کہا کہ کوئی رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو اور پھر وہ چٹان آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ پر ہو یعطی بها اللہ اللہ اس کو بھی تمہارے پاس لا دے گا تم تو دھوٹتے دھوٹتے تھک سکتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز بھی مکمل طور پر ہے کہ وہ کہاں ہے کس طریقے پر ہے اور آسمان و زمین میں کہاں ہے پھر اس کے بعد کہا ان اللہ لطیف خبیر اللہ بڑی ہی باریکی کی خبر رکھنے والا ہے میرے بھائیو ذرا غور کریں کہ کس طریقے پر ایک بچے کے ذہن میں توحید کو کوٹ کوٹ کر توحید کے اقسام کو اللہ رب العالمین کی قدرت کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے سب سے پہلے والدین توحید کے تعلق سے بتائیں اور شرک کی مضمت بیان کریں تاکہ بچہ شرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توحید کو اختیار کر کے رکھیں اسی طریقے سے حضرت لقمان نے مزید آگے ارشاد فرمائے اپنے بچے سے مزید یہ نصیحت کی ہے اپنے بچے کو اے میرے بیٹے اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر تم نماز کو قائم کرتے رہنا خود بھی پڑھنا اوروں کو بھی نماز کے تلقین کرنا وعمر بالمعروفی وانہان المنکر بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا اور یاد رکھنا کہ جب تم یہ کام کروگے بھلائیوں کا حکم دوگے برائیوں سے روکوگے تو تمہیں صبر کی ضرورت پڑے گی تمہارے اوپر بہت ساری مشکلات آئیں گی تمہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے یاد رکھنا کہ جب تم دعوت الاللہ کا کام کرنا عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا جب تم فریضہ انجام دوگے تو صبر کا دامن تھامے رہنا وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ جو بھی تکلیف اور پریشانی آئے تم اس پر صبر کرنا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں لہٰذا ان کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا اور بھی کچھ باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کہیں ہیں وقت چکے اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ اگلی نشیست اسی موضوع کے تعلق سے ہوگی جو آخری نشیست ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اِلْحَالَ عَلَمِينَ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو کتاب و سنت کے اندر مطالبہ کیا ہے اسی انداز سے ان کے ساتھ حسن سلوک کے توفیق عطا فرماؤ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی